بسم اللہ الرحمن الرحیم دی سمارٹ سکول سرسید احمد خان کیمپسز گلستان جوہر کیمپسز میں آپ سب کو خوش آمدید ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے اور کرونا وائرس سے آپ سب کو اپنی فازد میں رکھے جماعت چہارو ہے مضمون اردو ہے اور سبق ہے قائد اعظم جب بچے تھے اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں قائد اعظم جب بچے تھے کا نئے الفاظ کیے تھے اور آپ کو سمجھایا تھا سبق کے بارے میں کہ سبق میں کن عادتوں کا کن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے قائد اعظم کے بارے میں آج ہم جو عنوان اس میں زیرے بحث کریں گے وہ ہوئے سوال جواب ہم اس کے سوال جواب کریں گے اس ویڈیو میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سبق کے سوال جواب کس طرح کریں گے پیارے بچوں یہ ہے سبق قائد اعظم جب بچے تھے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا حوالہ دیا گیا تھا خلاصہ اس کو سمجھایا گیا تھا کہ اس کا جو مرکزی اس خیال ہے اس سبق کا قائد اعظم کے بارے میں جاننا ہے آپ بچوں کو بتانا ہے کہ کس طرح وہ بچپن سے محنت کرتے تھے اور کس اچھی عادتوں کے مالک تھے کیا کیا چیزیں ان کی پسند تھی پسندیدہ تھی کیا کھیل وہ کھیلنا پسند کرتے تھے کیا کھانے وہ کھانا پسند کرتے تھے اور کس طرح وہ عادت اور اخلاق کے مالک تھے کتنی اچھی عادات کے مالک تھے اپنے والدین کا احترام کرتے تھے بڑوں کا احترام کرتے تھے اور دیر رات تک محنت سے پڑھتے تھے دل لگا کے تاکہ وہ کامیاب انسان بن سکیں اور اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں نئے الفاظ اس کے آپ نے پڑھے تھے لکھے تھے جیسے میں نے آپ کو سمجھائے تھے اس سے پہلے والی ویڈیو میں آج بیٹا ہم اس کے سوالات کریں گے جو مشک کے سوالات ہیں آپ کے پیج نمبر ٹوئنٹی ٹو پر آپ کو دیئے گئے ہیں سوالات سبق کے قائد عظم کیسے بچے تھے یعنی کہ اس میں بتایا دنا ہے ہمیں کہ قائد عظم کس طرح کے بچے تھے قائد عظم نے مدرسے میں کیا پڑھا یعنی کہ مدرسے میں انہوں نے کس چیز کی تعلیم کا آغاز شروع کرا قائد عظم کی آدات لکھیں یعنی کہ ان کی آدات کیسی تھیں کیا تھیں وہ آپ نے لکھنی تھی ہم نے اردو عدب کوپی میں سب سے پہلے قائد عظم جب بچے تھے کا ٹائٹل پیج بنایا تھا ٹائٹل صفحہ بنایا تھا اور اس کے بعد ہم نے نئے الفاظ کیے ہیں ٹھیک ہے نئے الفاظ کے بعد ہم کریں گے اب اس کے سوالات یہ دیکھئے یہ سوالات ہیں سرگرمی سوال جواب سب سے پہلے آپ نے بنایا اس کا قائد عظم جب بچے تھے کا ٹائٹل پیج آپ نے بنایا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا سرگرمی نئے الفاظ جیسے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کیا آپ نے کنا تھا اور اس کے بعد ہم کریں گے سرگرمی سوال جواب یعنی کہ قائد عظم جب بچے تھے کہ اس کے سوال جواب پہلا سوال ہے قائد عظم کیسے بچے تھے قائد عظم کیسے بچے تھے قائد عظم دبلے پتلے اور لمبے قط کے ذہین بچے تھے جو آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے لکھا ہوا ہے سوال نمبر دو قائد عظم نے مدرسے میں کیا پڑھا قائد عظم نے مدرسے میں کیا پڑھا قائد عظم نے مدرسے میں قرآن پاک اور اردو پڑھی ٹھیک ہے قائد عظم نے مدرسے میں کیا پڑھا قائد عظم نے مدرسے میں قرآن پاک اور اردو پڑھی قائد آزم کی آدات لکھئے یعنی قائد آزم کیسی آدات کے مالک تھے کیا کیا کرتے تھے وہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے جب یہ اس کی بلند خونی کری تھی تو اس میں پڑھا تھا قائد آزم کتنی اچھی آدات کے مالک تھے کیا کیا ان کی آدات تھی قائد آزم کی اچھی آدات درچ زیل ہیں کیا ہیں قائد آزم کی اچھی آدات درچ زیل ہیں نمبر ایک اپنی کتابوں کا خیال رکھتے تھے یعنی کہ جو بھی اپنی کتابیں تھیں انہیں سنبھال کر رکھتے تھے اپنی کتابوں کا خیال رکھتے تھے ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھتے تھے یعنی کہ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے پھر پڑھتے تھے کبھی بھی اپنے ٹائم کو زائع نہیں کرتے تھے ویسٹ نہیں کرتے تھے اپنے ٹائم کو اپنے کپڑے خود تیہ کرتے تھے یعنی کہ جب بھی کہیں جاتے تھے کہیں سفر پر جاتے تھے تو اپنا سامان خود رکھتے تھے اپنے کپڑے خود تیہ کر لیتے تھے اپنے تمام کام خود کرتے تھے جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے تمام کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں کسی اور سے کام کروانا پسند نہیں کرتے آپ کو جو جیب خرچ ملتا اس کا حساب رکھتے یعنی کہ جو بھی آپ کو جیب خرچ ملتا تھا آپ کو اپنے پیسے خرچ کرنے کیلئے ملتے تھے اس کا حساب رکھتے تھے کچھ بچت بھی ضرور کرتے تھے یعنی کہ اپنے پیسوں میں سے کچھ ضرور بچاتے تھے سب چیزیں کھا نہیں لیتے تھے سب پیسے بلکہ کیا کرتے تھے اپنے پیسوں کا حساب کرتے تھے اور اپنے پیسوں سے بچت کرتے تھے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیجئے کیا کیا سوالات ہیں سوال نمبر ایک خائد اعظم کیسے بچے تھے خائد اعظم دبلے پتلے اور لمبے قط کے ذہین بچے تھے خائد اعظم نے مدرسے میں کیا پڑھا خائد اعظم نے مدرسے میں کیا پڑھا خائد اعظم نے مدرسے میں قرآن پاک اور اردو پڑھی خائد اعظم نے مدرسے میں قرآن پاک اور اردو پڑھی خائد اعظم کی آدات لکھئے خائد اعظم کی آدات لکھئے خائد اعظم کی اچھی آدات درج زیل ہے اپنی کتابوں کا خیال رکھتے تھے ٹائم ٹیبل بنا کر پڑھتے تھے اپنے کپڑے خود تہہ کرتے تھے آپ کو جو جیب خرچ ملتا اس کا حساب رکھتے تھے کچھ بچت بھی ضرور کرتے تھے اچھا یہ تو کچھ چند وہ آدات ہیں قائد اعظم کی جو کتاب میں درج زیل ہیں آپ چاہیں تو ان کی اچھی آدات کا ذکر اپنی مرضی سے بھی کر سکتے ہیں جو ان میں موجود تھیں یعنی کہ وقت کے پابند تھے وقت پر اپنا کام کرتے تھے یہ تمام باتیں آپ اس میں درج کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے سبق میں اور ان کی اچھی آدات کا ذکر بتایا گیا ہے کہ دل لگا کر پڑھتے تھے مہنے سے جی نہیں چوراتے تھے بڑوں کے خدمت کرتے تھے بڑوں کے آگے زبان نہیں چلاتے تھے یہ تمام بھی اچھی آدات میں شمار کیا جاتا ہے تو آپ چاہیں تو ان کو بدل کے اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پیارے بچوں اب اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کی مدد سے اپنا کام مکمل کر لیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ